ہیلو دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں بچھے ہوں میں تو دوستو فلان آج کی سوٹیں بات کروں کہ اگر آپ ویت کے اندر کلینر کی جوڑنا آتے ہیں دو ہزار چھوڑ اس میں اس ٹائم تو آپ کم سے کم کتنا بچا سکتے ہیں آپ کو کتنی سیلٹیں دے کتنا آپ کا اوور ٹائم ہوگا ورک پلیس کیسا ہوگا کمپنی کیسے ہوگی بہت سارے چھوٹے چھوٹے پوششن ایسے ہیں جو کی ایک بند ہے وہ کلینر کی جوڑن کوئی اتبا آنے سے پہلے پانا چاہیے تاکہ اس کو یہاں آنے کے بعد پچھتار کا سامنا کرنا پڑے تو سبھی بھائی میں نے جو بھی اس برد کو کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے جو بھی میں ٹکس بتاؤں کا فولو کیجئے گا عمل کیجئے گا اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کیے دھیان نہیں چاہیے گا دھیان سے سب نگر سٹیپ سب سے پہلے پر نیچر ورک پر جائیں اگر آپ کام سپلینر پہ کام آتے ہیں سفائی پہ کام آتے ہیں تو آپ کا کام کے ساتھ سکل ہوگا یا سرل ہوگا تو دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے تائم میں جو بھی کام ہو رہا ہے زیادہ تر خاص طور سے ویدیش ہو وہ سب مشینری سے ہو رہا ہے اگر آپ پہلی بار آتے ہیں تو واقعید آپ کو ٹریننگ دی جائے گی بتایا جائے گا جس طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو مشین سے کسی گالی سے اگر آپ کو سفائی کرنا پڑے گا تو آپ کو ٹریننگ دی جائے گی اور اگر آپ کو پڑے والی کی سفائی کرنی ہوگی یعنی کہ آپ کو پہ والی اگر ہی نہیں دی جائے گی بائائ فر ککپ ٹرر آپ کو سفائی کرنی ہوگی تو آپ کو ٹریننگ دی جائے گی تو دننے والی گھنیا والی بات برکل نہیں ہے بس تھوڑا سا احسFlow دنے کے ضرورت ہے دوسرا کیا ہے دیوٹی دیکھیں ڈیوٹی کیطنی ہوگی نورمالی یہ ہے کہ اگر آپ کے لینت کی جو باتیں ہیں تو آٹھ گھنٹے کی آپ کی دیوتی چلتی اس میں اور اگر آٹھ گھنٹے سے زیادہ کی دیوتی اس میں اگر ہوگی تو اس میں آپ کو overtime میں لے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا تیسرا کیا ہے leave مطلع ہے چھوٹی چھوٹی کا مطلع ہے یہ کی مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں جس میں آپ کو چھپیس دن دیوتی کرنے پڑے گی وہ چاہتے ہیں آپ کا ایک بیقاف ہوگا یعنی کہ holiday ہوگا اور holiday وہ ایسا ہوگا کی ہفتے میں کوئی بھی ایک دن آپ کو دے گیا جائے گا وہ آپ کا لیٹر یا سپروائیڈر آپ کو بتائے گا اور چاہت دن چھوٹی کا علاوہ یعنی کہ اگر آپ مہینے میں چاہت دن چھوٹی کمپنی سے ملتی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چھوٹی کرتے ہیں تو کمپنی اس کا پیسہ کارتی ہے اس بات کا دھیان رکھے گا جو تھا کیا ہے آپ کا flow یعنی کہ کھانا جو آپ کا اپنا ہوگا یا کمپنی کا ہوگا تو دیکھیں زیادہ تر جو کمپنی اس کا کوئی تمہیں کلینر والی جو کھانا کیا ہے خود سے نہیں دے رہی ہیں یعنی کہ آپ کو چھوٹی سیلری مون بنا رہی ہیں اسے مہیں آپ کو کھانے کا پیسہ جو ہوتے ہیں یعنی کہ 20 دنار 25 دنار آپ کو کھانے کے دیے جائیں گے اسی مہیں آپ کو ایجسٹ کرنا ہو رہا اب نیکس ٹپس کیا ہے آپ کا دیکھیں میڈیکل اینڈ انشورنس یعنی کہ میڈیکل انشورنس کمپنی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے تو دیکھیں میڈیکل کمپنی ایسی ہیں زیادہ کمپنی ایسی ہیں جو میڈیکل انشورنس اس ٹائم نہیں دے رہی ہیں جو اچھی بڑی کمپنی ہیں وہ ہی میڈیکل اور انشورنس کی ویوستہ دے رہی ہیں ادروایز آپ کا میڈیکل انشورنس آپ کا خود کا ہوگا اس بات کو آپ کو دیان میں رہتا ہے نیکس ٹپس کیا ہے آپ کا دیکھیں وہ ہے آپ کا ٹکٹ یعنی کہ اگر آپ گھر جاتے ہیں یعنی کہ آپ دو سال کے اگریمائنٹ پہ ہیں اور اگر آپ گھر جاتے ہیں تو ٹک بہت جو زیادہ اگر کمپنی ہے وہ ٹکٹ بھی نہیں دے رہی ہیں اور نہ ہی آپ کو اس کے علاوہ کوئی فیسلٹی دے رہی ہیں یعنی کہ آپ کا ٹکٹ خود کا ہوگا اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو دو سال میں ٹھٹی ملتی ہے 45 دن کی یا 60 دن کی تو اس کا آپ کو پیسہ باقاعدہ ملے گا نیونگن ساری ایک 12 مہینے یعنی کہ ایک سال ڈیوٹی کرنے کے بعد آپ کو ایک مہینے یعنی ملے گی اور اس کا پیسہ باقاعدہ کمپنی دے گی جو اچھے کمپنی ہوگی وہ آپ کو ٹکٹ بھی دے گی اور جتنا چھپٹی بنے گی آپ کو اس کا پیسہ بھی دے گی اب نیسٹ کیا ہے اوور ٹائم دیکھیں اوور ٹائم کا سین یہ ہے کہ اگر آپ کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی چلے گی یعنی کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی ڈیوٹی چلے گی 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے جتنا بھی آپ دیکھیں اوور ٹائم دے گی سیل ہوگی کے انشاء جو بھی آپ کی بیسک سیل ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ کا جو ویک آف ہوگا آفٹے میں ایک ٹھکٹی جو ملے گی اس میں بھی اگر آپ کام کرو گے تو اس کا بھی کمپنی آپ کو اوور ٹائم دے گی نیسٹ کیا ہے آپ کا نیسٹ ہے آپ کا دیکھیں فیوچر اس کو اگر آپ اچھے سا کام کرتے ہیں سب سے تال میل بنا کرتے ہیں ریلیکشن بنا کرتے ہیں اگر آپ اچھے سا کام کرتے ہیں ہر کام کے بارے میں جان کرے رکھتے ہیں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی کام میں بھی ایسا ہے بہت ساری ان چیزوں کی بہت سارے کام کی معلومات ہونا بھی چاہیے جتنی بھی مشین سے سفائی ہوگی ہے جو بھی کیمیکل لیوز ہو رہا ہے کیمیکل کے بارے میں لیوز ہونا چاہیے کہاں کس طریقے سے کون سا کیمیکل لیوز کرنا ہے اس کا معلومات ہونا چاہیے اس طریقے سے اگر آپ کا اندار لیڈرشپ بھی ہے قوالیٹی بھی ہے ایڈوکیشن بھی ہے تو آپ کو جوہے سپر وائزر یا فارمائٹ کی پوشٹ میٹ سکتی ہے اس میں چھلخہ سے ساری کلینر کی جوگ میں دی جاتی ہے نیسٹ کیا ہے دیکھیں آپ کا روم کمپنی کا ہوگا یا آپ کا ہوگا تو روم دیکھیں زیادہ تر cases میں وہ کمپنی کا ہوتا آپ کا روم نہیں ہوتا اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ یعنی کہ بس آپ کو جہاں سے روم سے پک کرے گی ایڈروڈ کرے گی یعنی کہ ٹرانسپورٹ سرکس بھی آپ کو خود کی ہوگی ہفتے میں یا کہیں بھی اگر آپ بھونے جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے تو اس کا خرچ آپ کا خود کا ہوگا اب دیکھیں سیویگ یہ مہن چیز آگئے آپ کتنا بچا سکتے ہیں دیکھیں کوئی اتما ایسا ہے کہ آپ کو معلوم Parks ایک دینار دو سو پھٹیٹر ہوپیرے برا گئے اس ٹائم تو اگر آپ نوع منل خرچ کرتے ہیں تو آپ بیچ سے پچیس دینار अدھر تیس دینار میں پورہ خرچہ نکال سکتے ہیں یعنی کہ پانچ دنار آپ موبائل کا خرچ نکال لاؤ اور بیس سے پچیس دینار اگر آپ نوع منل خرچ کرتے ہیں تو آپ کا بیس سے پچیس دینار خرچ اور پانچ دنار آپ کو موبائل لیچارج یعنی کہ تیس دنار میں آپ کا جو ہے پورا خرچ نکل سکتا ہے مہینے کا جو اوپر کی آپ کی انکم ہوگی یعنی کہ اوپر کی تو سیل بھی بستی ہی وہ آپ کی سیل بھی ہو آپ کی بچت ہوگی یعنی کہ انڈیا کا آپ پچیس چھ بیس ہزار روپر سانکشہ بچا سکتے ہو خرچ تو دیکھیں یہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہاں کوئی اتمائیں گے ساری چیسٹارٹنگ ہو سکتا آپ پر خرچ زیادہ ہو کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہوگی چیزوں کے بارے میں مارکیٹ کے بارے میں پرائیس کے بارے میں لیکن جیسے جیسے آپ کو معلومات ہو جائیتی ہے اس کے بعد آپ پر خرچ بھی کنٹرول ہوگی کنٹرول بھی ہو جائے گا اور اسی سام سے آپ سیل بھی کرنے لگیں گے اب دیکھئے میں ایک ٹوپک آ جاتا ہے آپ کی سیلیوینے کے کام میں اگر آپ سیلیو آتے ہیں تو کم سیمم کتنی سیلیو ہوگی دیکھئے جو اس کی سیلیو سٹارٹ ہے وہ اسی دنا سے سٹارٹ ہے اسی پلس بیس نووے پلس بیس اور ہنڈیڈ پلس بیس اور اگر بہت اچھی کمپنی ہے تو آپ کا ایک سو تس پلس بیس سکیٹ مینز کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا بیس بینار ہے وہ آپ کا بکھانے کا ہے اور جو بیس بینار سے کم ہے یا اگر آپ کی سیلیو ایک سو بیس ہے تو سو آپ کی بیس ہے اور بیس بینار آپ کو بکھانے کا ہے اور بیسی جو سیلیو یہ ہنڈیڈ بینار سو کے ڈیو اسی کے ادھاب پر آپ کا اوار ٹائم یا لیو اگرہ سب کچھ بنتا ہے آپ کو پہلیر کے اوار ٹائم کی بات کر دیتے ہیں آپ کیسے آ سکتے ہیں دیکھیں کلینر کی جوگ اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کو سجسٹ کروں گا ریکمنٹ کروں گا ایجینٹ کی تھرونہ آیا آپ کو آیا ہے کوئل مکبائی کولکاتا چینل ہے جتنی بھی مانہبیا سٹیز ہیں اگر اچھے کمپنی ہوگی بڑھے کمپنی ہوگی تو اس میں آپ کو سیلری بھی، کھانا بھی، ٹرانسپورٹ بھی، فیسلیٹی بھی زیادہ زیادہ سب کل اچھا رہے گا اور اگر کمپنی اچھے نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو پچھتانے کے سیوا کچھ ملنے والا نہیں ہے تو ہاں دیکھیں توپک کورنیس ہوگیا ایڈوکیشن اگر آپ کی لینر کے کام ہاتے ہیں انپڑھا ہیں تو کیا آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو دیکھیں مینیمم ایڈوکیشن آپ کے 10th ہونے چاہیے اور اگر آپ سے انگلیس بولنے نہیں آتے ہیں تھوڑا بہت پڑھا لکھے ہیں اور 10th پاس ہے تو کوئی مشکل نہ دھیرے دھیرے آتے ہیں انہار میں سب کچھ جاتا ہے تو آج کی ویڈیویں بس یہ ہی ٹوپے مجھے کور کرنے تھے اگر آپ کوئی سوال نہ ہے، کوشن نہ ہے تو کمنٹ کرنے کو جب وہ بتائیے گا ویڈیو تھوڑی بچ چلے لکھوں تو لائک کرنا مجھتے ہیں شکریہ